اسلام علیکم ناظرین پرائیم کینیڈا ٹی وی کی نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں وجیہ عبدالقادر سب سے پہلے شامل کرتے ہیں ہیڈ لائنز وزیراعظم انران خان آج 28 ستمبر بروز پیر ایک روزہ دورے پر قیبر پکھون خواہ پہنچیں گے ہائی کورٹ سے منی لارننگ کیس میں عبوری زمانت خارج ہونے کے بعد نیب نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو گرفتار کر لیا وزیراعظم انران خان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اندہ تعلق نے باہر رہے ہیں اور اپوزیشن کے سوائے نیب کے گوئی پوچھنے کو تیار ہی نہیں ہے ٹورنٹو میں محکمت صحت کے اہلکاروں نے بارز اور ریسٹورنٹ کے خلاف کاروائی کا آغاز شروع کر دیا ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے جالی اکاؤنٹس و میگا منی لانڈنگ کیسز کا ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرتے ہوئے بریت کی استعداد کر دی مولانا فضل رحمان کے احساسوں کی تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے امریکی اقبار نیو یورک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی صدر ڈالر ٹرمپ نے دوہزار سولہ اور دوہزار سترہ میں سالانہ صرف ساس سو پچاس ڈالر انکم ٹیکس ادا کیا ہے کینیڈا میں کرونہ ورث سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اکیہون ہزار چھے سو اکتر تجا پہنچی احتساب عدالت میں آج 18 سکمبر کو جاری اکاؤنٹس کیس کے تین مختلف ریفرنسز اور فریال تالپور پر ایک نئے پریفرنسز میں فرد جرم آئیت کر دی گئی آٹھ پی سے نٹسری تک کی جماعتوں میں آج سے تعلیمی زرگرمیوں کا آغاز ہو گیا محکمہ تعلیم کے جانب سے اداروں کو سخت ایسو پیس اپنانے کی ہدایت کر دی گئی خیبر پختوم خواہ حکومت نے برنسقیر کے لیجنڈری اداکار جوسف خان عرف ڈلب کمار کا گھر کپور خاندان کی حویلی خریبنے کا فیصلہ کیا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پرائنگ کینیڈا ٹی وی